حجتی و مولاتی و مولانا حسین بن علی و مولانا حجت بن الحسن الاسکری علیہ السلام و السلام اللہم اجعلنا اندکا وجیہاً بالحسین بحق الحسین فی الدنیا والآخرہ وقتبنا من زغار الحسین و اشورنا فی زمرت الحسین و رزقنا شفاعت الحسین اللہم بحق محمد اجل فرج محمد اللہم بحق محمد احفظ غیبت محمد اللہم بحق محمد انتقیم لعبلت محمد بحق محمد وعالی الماسمین اپڑے متبرک پاکی جا لمحات دی قبولیت اور آج دے پر سے دی قبولیت واستی صلوات پر چھوڑا اللہم بحق محمد اجل فرج او تمام مرحومین جنہ دے لگ دے آئی بیٹھن اور او تمام مرحومین جنہ دے لگ دے آسفے اعزائی مظلوم دا احتمام فرمائے انہ دے بلندی درجات واستی صلوات پر چھوڑا اللہم بحق محمد محمد وعالی محمد وعجل فرج اپڑے زمانے دے امام جنہ دے ریعت سروینے ہیں اس آقا و مولدی خوشنودی واستی صلوات پر چھوڑا اللہم بحق محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرج ہم یا غیاس المستغیسین و یا ملجع الاملین نشکل علیکہ وفقد نبینا و غیبت ولينا وکلتا عددنا و کسرتا دو بنا و شدتا الفتن بنا و تظاهر الزمان و تظاهر الزمان علی محمد و عالی محمد و اجل فرج و السلام و السلام و علی محمد و عالی محمد و اجل فرج و ادھاب اللہ و انہم و رجس و طہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و اجل فرج و لانت اللہ على آدائیہم و رحمت اللہ على آہبابہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الكریم فی کتاب علمتین بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن ذکراتا فعو المؤمنین سلوات اللہمہ صلی اللہ محمد وعالم محمد وعجل فرجهم تمام حاضرین محبان اہل بیت اور پرساداران جناب سیدہ زہراندہ اے پاکیزہ لمحامد کریم اللہ قبول فرما اور این لحظے کو اثاری بخششدہ ذریعہ بڑھا میں ڈائریکٹ ملتان ڈاکٹر دے گولو سے دا جناب دے خدمت پہنچا اور اوادہ ہی مولانا کبلہ ماریز ہی تھے مہرم دے بااد ہی ماریز رہے اور ہونجیس پروفیسہ دے گولو سے اپڈا الاج گھن کے طورے آئے ہیں اُسا کہ تُسا رات کو سفر ہی نکرو رات کو مجلس ہی نکڑو سے ملتان co fighter سیہتھ کے مصال لدے سیہتھ کے لئے دوستان کو سا آپ نے سیہتھ جوزشتہ سویں پہنچا میں کے آکھیں بھی میں ہی با کی تھیے جی اس وقت ت 가지 کو محرم پڑھنے بعد بانے کو ساڈ پتہ کوئی نہیں ساکت بانے پتہ کوئی رہی اس ان برا دکھر کو ذکر ہساین سامنے کیوضی اور اپنی بخشیدہ ذریعہ سامنے کی بڑھے لیکن پڑھا میں اسی گھنڈا ہے جی توالی علاکہ دے لوگی میں کو فون کرے دیں رہنے میں مزفرگاڑ محمود کورت تک تا پڑھ دے پہ اسا کوئی پڑھ دے پہ میں کہ جی آٹھ جائی دے پڑھ دے پہ دسو بے میرے واسدے کیا ہو کبریستان علیہ دمیانہ اسا دے لیلہ کبھی تبلیغ دی ضرورت ہے پہ سیمہ بات سیرا کے سب رمیدی خود اپنی چاہ سائی اس سال تو سیدہ نے بڑھا ساد ہوگا ہو جی اور اوٹا علم دلیلہ بہت اچھی تبلیغ فرمائی نے بہت اچھی گفتگو کی تھی دے اوٹھے کافی اثرات ہیں اور علم دلیلہ دی جی خان مزفرگاڑ ساری سرے کی زبان کو اللہ کو ایسی لذت اتا کی دی منہ تبایر عزیو من بڑھings فرمائی کے سیدہ لیے آپ کو معتاب دلیed شہری کی محبت پنادھ لیے مجلی ف statute اور یہ ہی میں آیت پڑھئی ہے یہ ہی مفہوم ہے اس آیت دا گزارے سے بات میں کل تو دس تو گیارہ مینی پڑھ سکتا میں کیجئی وعدہ کی تیسے نو تو دس پر بہت بڑا عظیم پروغرام دے پرانا ہے خمسار کھوے ترائے مجد سمیں قبول کی تیا باکی میں رامنا ہی تھا ہی ہے جی میں وعدہ وفا کر کے ویسا بڑا دل ہی پڑھن تھے لیکن ہی محروضی حالاتیں کوشش میں کرے سا جناب کو مکتبِ اعلی بیت دی روشنی جیرہ میں سنوا سکسا اور صرفتھاری واسطے نہیں میرے اپنے واسطے یہ ذریعے نجا آتے ہیں اور ہوندے حالات تقاضہ بکریننگ جتنا جلدی ہو سکے مجھے اپڑے فرائز کو انجام دیوانا چاہی دے زندگی دے کوئی پتہ کوئی دیں وہ بچہ جیرہ کال دے باستے ملگانیاں سافے ازاد احتمام کریں کوئی آئی وہ رستے دے میں کوئی اقتلاع مل گئے وہ فوت ہو گئے اور کال نو بجے اس دا جنازہ آئے امجد خان بلگانی میں سچے دا آیاں نوجوان آئی ایلی اکبر دا غلام آئی میں سچے دا آیاں میں امجد خان تایاں میں کوئی جنازے واسطے سنوائے آئی یکیناً حقیقی زندگی اتھے یہ نہیں یہ ابدیان ہے یہ گزرگاہ ہے ماہِ مبارک مقدس مہینہ اسلام دا پہلا مہینہ ایامِ ازاد یہ گزائرہ نساں نیاز لنگر طوام جلوس سبیلہ یاوٹ آخر تے پڑھن والاں کو لیا جاؤں یہ وسائل ان یہ ذریعے مقصد نہیں ہے حسین تک پہنچن دے ذریعے اسا سواب دے لالا چی چانے سواب تیوے بخشت تیوے مقصد نہیں مقصد حسین ہے حسین دی بار گاج پہنچ سوں حسین ابن علی تیرہ مقصد کیا ہے فرمینین میڈا مقصد اللہ دا آئین ہے مَا عَرَفْنَا کَا حَقَ مَارِ فَتِكْ یا عَبَا عَبْدِ اللَّهِ حُسَین مَا عَبْدِ اللَّهِ 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 رالے بھی موجود ہیں جن خط لکھ کے منگوایاں تے انہاں بے وفاماں دا تذکرہی موجود ہے اور کچھ اوہنی نکو حسین گھروں صدوایا انہاں دا تذکرہی موجود ہے بہت بڑا راز ہے اسے واسے معرفنا کا حق کا معرفت ایک یا ابا عبداللہ الحسین ذکر فینہ ذکرہ تنفع المومنین قرآن مجیدی آیتیں پنجھو امام فرمین دے مومن دی علامتیں سال دے تری سو پینسٹھ دن ناندے بیچے روزانہ جرا مومن اسی وہ پنجھا آیت قرآن دی تلاوت کری ہر بندہ اپنے گریبان ہی جاکے لوگاں دے اکھوائے میں مومن بناوات دا یا جینا دا میں غلام سروائے دا پیاؤں نا چوڑوں چوڑوں کوئی میں کو مومن آتا ہے صرف نام کافی نہیں کام بہت ضروری ہے اس کام دے واسطے جبر کوئی نہیں جتنا کام اتنا عجر ہے تمام دوتے ہکو جیوں حکم و اللہ کو انہیں نے کی تا پڑھاتے ان پڑھا برابر کوئی نہیں تندرستے بیمار برابر کوئی نہیں امیر تے غریب برابر کوئی نہیں صاحبانے مارے فاتھ برابر کوئی نہیں اس وقت مومن کو مومن کو نیچہ نہیں لکھاونا چاہی دا حکیر نگائی نال نہیں لکھنا چاہی دا این ممکنے اسے گناہ دی وجہ دوں مومنین دی لسٹ جو نا کھا رہے جو بھنگے جنہاں دے مرید ہیں وہ ساڑھے نالوں بہتر جاننے انہاں دے سامنے کسیدہ پڑھنے والا کسیدہ پڑھے جے علی ساڑھے پڑھے ہوئے ہیں دبل ٹریبل انہام دے دے بہا لیکن انہام دا ٹکہ ہی نہیں لیتا بندے مایوس سیمار لکن علی تے دیا سخاوٹاں دنیا تے مشہورین ایڈہ پڑھا کسیدہ ٹکہ ہی کوئرین انہی تا فرمینن جو بولے اندر یہ ہے میں دے کلو گھٹاں جے دا عقیدہ رکھتا ہے میں دے کلو بادہاں غلام تا سا انہاں دے سا دیں گے پہروی تا انہاں دی کرنی ہے واجب الاطاعت عزمت تا انہاں کو بہت 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 بلند دیتی ہے من ذکر فضیلتاں من سامیہ فضیلتاں غافر اللہ لہو ما تقدم من زنبہی و ما تآخرہ ما سوم دا کلام ہے اگلے پیچھلے گناہ ما فرمین یہ اگر گال اتنے تا کہے تیس دی گہرائی جو نائے میں دے تا دشمن احلیدے بھی بخشے کھڑنجی ہے احلیدے دشمن بھی بغیر تعریف دے نہیں رہ سکے لیکن اس دے آخر تے انہاں ایک شرط لا چھوڑی ہے مکرن بے بلایت ہی او زبان او کن گناہ ماف کرے سی جہاں دے دل دے بیچ اہلیدی بھی بلایت دا اکرار ہوئے ہیں اس بلایت دو تے بڑیاں دکانا لوگاں چلائیں بڑا لبز شہرت پہا گیا جی مجھے نے انہاں دے پہلے کائشے کو نہیں انہیں لبز کو چلا کے آپنا نام بڑا مشہور کیتا جی بڑا کھلا آفشان ہے جی انہاں کی جی بڑا ٹاپیک چلتا پہ جی اور جیڈی بلایت دے مفہوم اور تکازین وہ انہاں پورے کیتے جنہ کو اللہ نے توفیق عطا کیتی ہے توفیقِ الٰہی نصیب ہوئی ہے بس سبیہ ہر کے دنہ لحکو سلوک چھی میں آکھا دی خدمتی جو بندہ ہے آکھا میں نماز کی میں پڑا شک پہ وینن غلوینین رکاتا سمجھنیاں دی کتھے ودا مولا فرمینن توں جنہی دن نماز پڑھتا ہے اس خدا کو دیکھ کے پڑھی گا اور عقیدہِ محبانِ اہلِ مہدہ جو ذاتِ باری تعالیٰ قابلِ رویت نہیں نہ دنیا چھو نہ آخرت چھے جیڑی چھے کابلِ رویا توبے وہ اس آکھ دے اندھر آوائیں گے اور اس آکھ دے اندھر سوئی دے سر دے برابر اللہ نے نور رکھ چھوڑا ہے اس نور دی رفتار کیا ہے جی سیج نکلا کھڑا ہوئے تو بیٹھا ہوئے بندہ پھوڑی تے غالب اندھی میں بیان کی تاب ہیں نو کروڑ تے تری لکھ میل دا فاصلہ ہے سورج کو نو کروڑ تری لکھ میل دا فاصلہ ہے سورج تے اکھ سورج تے اکھنہے یہی دے سورج تے اکھنہے سوئی دے سیرے دے چوکا پانی دے کترہ کھڑ سکتا ہے اتنا نور رکھے سے آکھ دے گیری اوریجنل اللہ دیتی ہے یہ فرانس جرمنیہ لے لینز دے گال نہیں کھا رہے رفتار اس دے کنی تکھیے میں کتنی دیر لینے یہ نو کروڑ تری لاکھ کون تے کرنے چھ ملتان تمہیں اتنے دے ہیں میں کوئی ڈھائی گھنڈے لگ گئے یہ نو کروڑ تری لاکھ کون تے کرنے والے اللہ نے انسان دے اکھے جی رسوئی دے سیرے دے برابر نور دے کترہ رکھے وہ کتنی تیز رفتار ہے نو کروڑ تری لاکھ یہی زرے دے بھی چیتنی طاقت زہرہ دے بابا جی رہ مجسم نور ہے اس دے بھی چیتنی طاقت اللہ 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 یا رسول بندے آتے ہیں جسمانی میں راج نہیں ہوئی تے روحانی آتے ہیں بھر لیٹا بھر لے ہیں بے معرفت لوگ یہ رہ دن سادے بھر گئے ہیں جی سادہ اقیدہ کیا ہے کلہ محمد نے نال ایلی لیے نور ہی کئی ٹکڑے دوتا ہے آتے ہیں 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 حصرین کریمین دا پاک بابا علی چل دائی ہے تی فرمائی دائی ہے بھاج جار رہا اللہ ہی کو قرآن فائدہ نہ دیسے حروم تھی کہ جی اس وقت جو علی دا کلام ہی ایسا ہے تقدیر بدل سکتی ہے علی دی کلام جفارک نہیں آسکتا حجتِ خدا ہے بداوا کے ہوئے سی کچھ ہو جیسی لیکن حجتِ خدا دی کلام دی جفارک نہ اسی نماز پڑھے ہی جماعت ہوئی میں دعا کر لیے تفسیرِ قرآن آقامِ الٰہی بیان کر رہا مطور پائے محظرین مجمع سارا متوجہ میں ساہدھے نے کنی پاس اکار کیتے کم بار نکلائے میں کہاں پتتا کرام ہے امام دا کلام دا مانا کیا آئی آئے تو وہ ہمارا پی آئی مطلب ہے وہ بندہ جماعت کوئی نہیں میرے اللہ مجھو بگر گیا آئے تو جماعت جرال میں دا نبی جے دروازہ پاندوی آئی کنڈا کھٹکا ہے وہ بندہ باہر آئے ہیک دا پتا پتا حیران تین ہے نا جو اللہ دی نماز ہوئے پڑھاونا ایلی ابن ابھی طالب ہوئے عام جیا پیش نماز ہوئے تے تعداد گیارت واد بنجے ملائک ثواب نہیں لکھ سکتے تے جے دی امامت ایلی کھڑا کریں دا ہوئے غزہ ثواب کتنا ہوئے انہیں کھڑکا ہے وہ بندہ دروازے پی آئے بندہ خدا وہ ہمارے پیئے گھار پیئے جماعت ہوگئے سارے کام تھی گئے گھار کھڑھو تاں گیڑا سونا قرآن پیا پڑھنا آئے میں اکتا تھا لے جائی وڈا پسند آئے تھے مزہ آئے تھے گال ذہن ہجھائی راز دہ پتہ کراں میں نماز ہی پڑھایا تھے مرشد ایلی دے پچھے بھی تے تورہ ایلی دے پہر رکھے پروگرام میں کیا سمجھ دے ہیں وہاں ایسا دیار کیا ہے وہاں کہ میں جاں کہتا ہوں سچ کر بھائے بتائیں بہت ضروری ہے ایسا دیتے انہیں دیج فارق بہت ضروری ہے فتوے لامیں ٹھپے لامیں توہمتہ لامیں لوگاں کو روکیں لیکن علماء دی ذمہ داری ہے اپڑے واجبات فرائل ادا کریں یہ رستہ انبیاء دا رستہ ہے گھبرامنا نہیں چاہیتا جس سر نے کربلاج سجدہ کیتا ہے اسے سر نے نوکے نیزات تلاوت کی تھی کنیزی گہرائیت پہنچیں جس سر نے کربلاج سجدہ کیتا ہے اسے سر نے نوکے نیزات تلاوت کی تھی بھئی کوئی نہیں بھولینا ہوں سجدہ دیوچی سر کوئی نہیں کٹائنا ہوں سجدہ کٹا کے فرزند زہرا نے نسائے جو میں ہو رہا تے او ہو رہے تلاوت کر کے نسائے میں ہو رہا تے تُسا ہو رہا ہاں 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 ہائے ہماری دسگاہ کربلاج سجدہ راستہ کربلاج حسینیوں کی زندگی کربلاج کربلاج مجاد ہے حیات ہے یا اللہ دوسرا بندہ ہے تہوں ہوا سوال چکیتا تھی گال جہاد ہے میں مکہندہ پہتا میں نماز کیوں میں پڑھا نہیں تھی نماز رالی ملوئے دیا مولا فرمائے نے تُو قبر کو نیک ملوئے دیا تیری کبر کھٹی پہی بس تیری میعت لہاں ہاں 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 وہ چلے تیسرہ بندہ آگے مولا فرمائے نے نماز رال ملوئے دیا کیا کروں کوئی لائن دسو پتہ نہیں لگتا کتنے پڑھے مولا فرمائے نے سائی جگہ کو دیکھ پڑھے ترہی سوالی ترائے سوال ہکا بارگاہ اور ہکا حجت خدا دسان والا زہری و جری بیٹھے نونت پریشان ہونا ہی ہائی حسرت پروگرامی واندھا جیرہ آوے پڑھے مضمون ہکا دوا خواوے ساراں کن یا فضاہل پڑھ دے وے یا تبلیغ دنڈا چلا دے وے یا نا سیرت دسے نا کردار دسے رعا رعا کے بارو بندے آدھے ودون جی آئیت با کیا بات ہے مجلس ٹنگ گئی کوئی لحیسی کوئی نا اسواراں دے پروگرامی نی ہوندہ نرازت تھی گیا ہمانا چالے تو انہیں مزاج دے خلاف رہے پڑھ گیا ہاں جی اسواراں دے بلدئی ہوندہ جیرہ مریضوں میں مختلف دوائیوں بھی ہکے گھرہ سائی شالم تھوڑے اپڑھ دن باقی کبرستان جوہنے کبرہ کھٹانا لے بندے نہیں لپ دے یہ جیہاں بندے ہونے ان اناڑی اور ان اناڑیاں کون ہور جاتے کام کرنا چاہیدے یہ بہت نازک مقام بدنا دا علاج آسان روحان دا علاج آسان نہیں تروٹیوئی لطھ دے پلستر چڑھا کے ٹھیک کرنا ممکنے یہ ریاکھی چون ہیا چلا بنے ان بے ہیا ہاک کون ہیا والا بڑا بڑا مشکلے یہ آئے ہی اللہ تو کو سلامت رکھے چونہ دا صدقہ مجمع پھٹ بیا کہ سوال ہی کوئے جواب وکرے وکرے نیتے نے میں نے مرشد فرمائے دا یہ ہوتا فارکے ووٹاں دے بڑے ہوئی ہو رونے اللہ دا بڑایا ہویا ہو رونے ووٹاں دے بڑے ہوئی کو ظاہر دا پتہ ہی کوئے نہیں ہوندہ اللہ دا بڑایا ہویا ظاہر کو جاندہ ہے باطن کو جاندہ ہے ذہنی سطح بھی جاندہ ہے اسے وزہ حکمات کل من ناسالا قدر اقول ہم آپڑے ذہن نے مطابق گفتگو نہ کی تھی کر اگلے دے ذہن کو دیکھ کے گفتگو کی تھی کر اذا خاتا وہم الجاہلون کالو سلامہ آپڑے علم تناز نہ کریں اگر جو دشمن علم علماء ہیں اسے کل معافی مانگ کے گزروان زمین بڑھنے طرح علم کی آئیتیں ایلی کیا یا ایلی بست رہو آباد رہو سلامت رہو صدا سلامت رہو مولا فرمینن پہل آئی جہاں دل پتھر آئی ملہ دا ہی پتھا ہی کوئی نہیں میں کونہ خدا کونہ دیدہ دلے رہی جب اس کو ای پتھا کوئی نہیں جو میں ملکی آتا ہاں ہم مالک ہو رہے اس کو کیا پتھا ہے اسلام کی آئیتیں انسانیت کی آئیتیں دوسرا اوہ قدر بہتر آئی اے پتھا ہی جو رہی تھا آئے رامنہ کونی جامنہ ایتھے معامن مددگار اخیش اقرباد دوست اولاد آوے سے ان قبر کر لیے نہ ہوتے وجن ان فیکٹریان نہ ہوتے وجن ان کار خانے نہ ہوتے وجن شاپنگ سنڈر نہ ہوتے درم نہ ہوتے دینار نہ ہوتے پیومہ نہ ہوتے اولاد اتھرے انہیں زرے زرے دا حساب گننا اسے جے کو گواہاں دی ضرورت ہی کوئی دیو تیسرا ہی دا دل نہ رہمے اے اپڑے تے اللہ دے درمیان اپڑی اس نماز کو قبول کرامن مازتے میری جد حسین کو یہ میں وسیلہ بڑھے دا پے جی میں ہاں جی کا پہ تے اپڑے درمیان مقام ابراہیم کو وسیلہ بڑھے دا زکر فہینہ ذکرہ تنفہ المومنین یہ جنہی مجلس ہے جنہی صرف مومن کو فائدہ دے دی زکر یاد دیوہ انہ ذکرہ یاد دیوہ دیو ایسے دھار کہے گوں لیکن تنفہ المومنین فائدہ ہونا کو جیسی جنہی صاحبان ایمان اور صاحبان ایمان کی نشانی ہے اپڑے آپ کو کامتار سمجھنا اس واجتے جی میں ازہان مولا فرین مختلف یہ میں ازہان مومنین دے درجات مختلف آخری درجہ دسمان جیتے سلمان فائدہ آہ اپنی زندگی درج کو یہ کم دکھا جنہی سیرت سلمان دنال تتابق دیدہ ہو گئی صدقہ حسین دا اس کربلا کو سمجھن دی میرے اللہ توفیق عطا فرما ڈکھتی دے جنہی دستان کربلا پڑھ دیائیں ہر ہر فرد کو پڑھ دیائیں مردہ دی کرمانی کو پڑھ دیائیں وقت مردہ تو بعد تقبیل دی خاطر مخدراتِ اسمت دی دستان کو پڑھ دیائیں دو جہاد ہے نا کربلا دا جہاد ہے تے شام دا جہاد ہے کربلا دا جہاد علی دے پترہ کی تے شام دا جہاد علی دیا دیاں کی تے لیکن فرد کے کربلا دا جہاد معمول اللہ ہی کی معمول اللہ جہاد ہے محمد کی تے علی کی تے حسن کی تے مردہ دے مقابلے مردہ نالا شام دا جہاد معمول نائی ہے یہ غیر معمولی جہاد ہے مستوراں کو بے حیامنال جہاد کرنا پائیں گے اللہ تعالی پر دے سلامت رکھے جوانی رجمانوں میں دے آکا حسین دے اکبر دے غلام جتنے آئے بیٹھے تیری جوانی دے بہت بڑی کیمت ہے خوش قسمت ہے وہ جوانی جندے بچہ آثار ضیفی دے نظر آمین یہ غم دا آنسوں ضیفی دے نشانے دے جوان دے آکھے چواہ ونجی فقر و مباہات دے قابل دے مظلوم دا بچہ دا جوان آئے باوی سالہ آئے اس وے لے آکے دیرے بابے کو زخمی حالت چھ لڑ دیو یہ رکھتا ہی آپ رو کٹے ہو یا تی کل ہا پیا آن دا آئی آکا سن نے دینی الہ صدر کیا امتی حاضر ابن رسول اللہ فو پیا اما میں کو سہارا جے نبی دا پتر کل ہا پیا آن دا میں ہندہ استقبال کرا اللہ تو آپ کو سلامت رکھے مجلس پڑھنی مشکل نہیں مجلس پڑھنی مشکل نہیں ممبر تے بیٹھا کبر حسین سچ تے صحیح پڑھنا مشکلیں لوگ ان دے روان واسدے نہیں پڑھنی چاہیے دی کربلہ کو سب جاون واسدے پڑھنی چاہیے دی وہ نصیب آن یہ آنکھ کھاؤنیاں دی سارے بولوڑ تو یہ پہلے باوزو تھی سہارا جو نتیس دے نتیس بابی دیا غربت گرنا ساریا سنن دے باد بابی سال دے حسین دے بڑھڑے پتر دے مو جو نکلے پیو پچھن لنگے کرینا کیا ہے آدھے بابا تینی جو حالت ای تھی گئے آسادہ سہارا گنسا تلوار نال جہاد کریسا حسین دے کمر تے ہاتھ آگئے سجاد اے چھوٹا جہاد دے تے غدہ کرنا ہے بابا او کےڑے فرمینین اتا ہیک دفعہ کسن ہے اتا ہر گلی دے موڑ دے کسن ہے نسل امامت ازدی ذات نے باقی رکھنی آئی قیامت تک شرخ اندھاری چلی ہے زمین کو زلزلہ آیا ہے جبریل دا تاج لتھا ہے باقی آلی دکھے پارسی علی سینڈ نوال کھلے محمد دیوین و دیانی آر خون دی بارش تیئے زمین حل دی پہی آئی پھوپی شران دی آئیے وقت دا امام ہونے تک ڈیجی رہی آتے ڈسد آئی انہوں نے زین تی کوئی نہیں فوجان دی بھیڑے نظر نہیں پیان دی توجہ میرے پاسی کرو جائے میں نظر نہیں پیان دی حجہ تے خدا آئی وقت دا امام آئی پھوپی پردہ ہٹا انہوں پردہ ہٹا ہے آدھ دی بھائیوال بھین آئی او گلے نیو دی آئی زمین دے ہوتے تیرے چوتھر امام دی آنے گای آنے آسوان دے پاسے تیرے بیٹا آلتھا زمین تے اس ویلے تیرے چوتھر امام دی انگوشت شہادت بلند دائی پیچھے پوتر دی انگوشت کو شہادت کو نٹھاستا آدھ پتہ لگے سن زمین دے کوئی نہیں جو اتا نٹھاستا نوکے نیزہ آئی کپو یا سال بطول دے بچڑے دا آئی رولیوں یا زلفان سجاد موجوی ہوئی کو لازمیاں نکل دا آئی السلام علیک یا آبا عبداللہ الحسائق بس میں ہی تنہی ایک وین پڑھنا اگر جہاں نہیں آوے آنا مہوں کافی دفعے ویدے سب تو زیادہ مظلوم دیں اور محققین علماء نے لکھا ہے اس واس سے بھی زیادہ آندھ آئی جو عباس دے ٹورن دے بعد آئی آئی نا تیری ٹھاس فناظر آلائی خیمی لکھا فرآہ خالیتا ویلہ ولد لکیل فرآہ خالیتا جتنے سارے زیارات کر کے آئے بیٹھے ہو منظر نقشہ سارا موجود ہے نیدھائی سارے خیمی خالیاں مرد کوئی نہ انجا بچے روندے بدیاں انجا مستوراں روندیاں بدیاں اللہ توارے ویلہ کو بزدہ رکھے توارے ہاں ویلہ انگو بزدہ رکھے توارے سایا پڑے پردے داران دے ساراں دے قائم اللہ نہ کر رہے ہوں گھار دو تے لوٹی پا ونجے تے مارد سارے مریب ونجے تے بچ ونجے ہکو مرد خیری بھی ہو کہ نہیں میں نہ پیا ہوئے نہ جدہ ہی وہ دروازے تو باہر نکلے مستوراں دو پٹے لہا کہتے ہاتھ ان میں ڈا اللہ سارا ہی کو بچ گئے آندھا والوالی مستی آئی نسائند آئی جو میں اہل جیندہ بدہ جدہ آندھا آئی گھوڑے دینک پھر آگ دیا مستوراں سن دیاں دیاں سن دیاں بھاج جانیاں جہوڑا آگی ہے لیکن اوہے لے جدہ کھوڑے دی پھر آگ دینک آئی ہے بینی تے بھر جائیاں کو آدی ہے بھاج جاؤ میرا بھیرا والا ہے لیکن جدہ بہر آئی ہے بھیرا کوئی نہیں ہے وہ سر جو ملویان زین ڈھلی ہوئی آئی ایتا دے امام زمانہ دیئے زیارتہ دیل آپ سے لکھے بدھے دی اوہے لے دیگر دمیل آئی زین ڈھلی ہوئی آئی تے خالی آئی پردے داراں چاہالا پا تھا ہارکیں آپ نے آپ نے ڈکھ ونڈے ہی واسے فرمینن جنائی خالی گھوڑے دے واسے تے جلے ڈٹے نے یو ذین خالی ہے خرجنا من الخضور ناشرات و شعور لا تے مات الوجود یلوزنا بازا ہننا بے بازن اسا تا ماتم کرینے سینے دا یا کرینے زنجیرن دا محمد دیا دیا تے نوہا حال دین آئی لتھا دا ہمی دا بھڑ دی دیگر آئی تے رون دیا ودیان ماتم کی مکھی تے نے لاتے مات الوجود موہتے ماتم مدیاں کرینے ممبر دی کسامیں مارد جتنا ماتم کریں دل تے آسان تھی نے تے پاویں نائی تھی نا لیکن جدہ مصدور دی ہائے نکلویں مارد با دین پتھر داویں پیس ویندائے دے جے رومانا لیا محمدیاں دیا ہوویں نا کربلا دے ٹی پے ہوویں نا ڈی لہن دا پیا ہوویں نا خیمیں بڑ دے پایا ہوویں نا بال رون دے ودے ہوویں نا کرنا جورا تو وہاں دی ودی ہوویں نا لباس دے خون دے کترے ہوویں نا ماما دے دیاں کھڑیاں ہوویں نا بچہ کیوں تمہچے پہ اللہ جانے میں آدھا آسمان کیوں نہیں ڈھائی بیا زمین کیوں نہیں بھٹ گئی فاطمہ مندل حسین آدھیا خیمیں در تا کھڑیاں دیاں کو تھا ہر کوئی پرچیند ہے جب پیودہ سایاں اٹھ گئی آج میں آندھا لٹھائیں گزارم کو جہدے ہاتھ جنیز آئے میری ٹین آکبر ہے نجاج آگازی ہے میں دوڑن دی کوشش گیتی ہے اوہ کمی نہیں گناہی دوڑیں جن میں دوڑیاں اوہ مرتا ہی میں مستوراں اوہ شکیہ ہی میں حسین دی لادلی اوہ پانی پیتی بتائی ازترائی دیاں جتا سے آئے کتنے تائیں دوڑ سک دیاں اپنی ہفاظت مازد ہے میں کوئی اللہ دے کہنا تیج اور کئی شئی نہیں لبھی زمین لبھی ہے میں موہ دے بار زمین تے جھنیاں اندھے بعد میں پتہ کوئی نہیں اوہ ظالم میڈی ہائی کوئی نہ یا اچانک میڈا سار گو دیچ پاون والی میڈی پھوپی آئی میں کوہ دیئے اٹھی جاگ اجھے اٹھ گائے میں ککی میں جاگاں کوئی کپڑا گھیلا زندگی جو پہلی دفعہ میں پہ ردہ ہو گئیاں اچھا وینہ ہے علی دیدھی دا امہ دے امہ دو کی مشلہ میڈے کولو جو کپڑا مگ دی میڈی باچ گئی ہے اللہ جانے میں ہیک بی بی دا پڑا او بی بی جائیں دے دا من کو آگ لگی ہے تے پوچھتی بہت یہی کوئی نجب دا رہا دا سوا تے دیا دیا دے پڑ دے سلامت اللہ جانے جیلے پاپے تے کل گئی اس مستناد ریوایت او جانے دے بچ وسیعت لکھی ہوئی ہے جو پیو دے کپ پہ ہوئے گالتے مہوں میں ان کے چاہ رکھا جو بابا میڈی کنہ چورا دو دی بہا دی ہے بابا سادیاں چادران اوٹیاں گئی ہیں اگلا لاف پڑھا جا رہا سید بیٹھو معاف کرے سا جی بابا میڈی آپ پپیاں کو لکانتا چھپڑ دی جہاں نہیں لو تے دا چھے ماں امام فرمائے دے دی لہان تو گھن کے تے اُبھران تک پوری جاران دی رات مینیاں ڈاڑیاں اوہ ڈکھا وین کی تے جینا سن کیاں مطین بھول سکیڑا بی بیاں دیاں مازا شکون و بادزالک میڈا اللہ مرتگین مارے اللہ جانے کل ساڑ نال کیا تھی اللہ دھالے پور سے قبول فرماوے بس ہیک یا ڈیڈھمنٹ باک ہیک مہا دا پوتر ٹور ویندے بڑا ہوئے تے بھاویں چھوٹے میں آدھا بھاویں ہکے مہینے دی ہوئے او تا دیا میرا جوان بچلے میرے بیڑے دی رونک بچلے بیڑی ترہ رکھ رہینینے ودھا تیسی پاک بنے سی اندھی انگر دے نال جو ٹور سویڑا سوڑا لگ سی اندھی جو میں مردی تے گھن چھوڑے میں بڑتی کسا میں جو مانا دیا ماں مانکو ہاؤسلے میلوینے دی کرونین راتی سموینین دینے جھولیے لٹو رہے او کو پتنی لگ دا سراندی کے لیے لٹاندی کے با میں سخت میزہ آج ہوں میں اپنیاں گھر والیاں گوا دیا لنگ بنیو آج او تے ڈکھا ہے کال تیڑی تے یہاں آسکتا ہے اووینین دکھانے کھوینین اووینین دلہ سے دیوینین اووینین دے سبر سمجھینین آدن شیعہ روند کیوں میں میادہ آک جیند کیوں میں حکمات ہے مستے اتنا آ کر بلا دے کتنیاں ماں آئیں کناندے بچڑے کچھ گئیں اوو ماں بھی آئی یہ جھولی خالیاں یہرہ دیرا خیمے چہان کوئنا توری جو ہے اچھا بل جمین میرے دادا اوستاد جملہ لکھے یہ ری اچھی جہاں لگ دیا رباب بہتینی آئی وات اٹھ دی آئی وات بہتینی آئی آلیا پوچھ دیا اممہ بھر جائی اٹھ دی تے باہ دی کیوں وات دی ہے آدھ اکر دی کلبات جو بڑا یہی تے نے بھیرا ہوا اشغر دی کبر وات دی گلینیا میں گلاب پو میں مینا دل ادا اللہ 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 علیہ وآلہ 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 وآلہ